بسم اللہ الرحمن الرحیم نفاس کے بارے میں یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد عورت جو ناپاک ہوتی ہے بہت ہی ضروری مسئلہ ہے بہت اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ عورت کتنے دن ناپاک رہے گی بچہ پیدا ہونے کے بعد کتنے دن تک یہ سمجھا جائے گا کہ عورت ناپاک ہے اس کے لئے نماز و روزہ وغیرہ روزہ کو تو مؤخر کرنے کی اجازت ہے اور نماز وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہوگا نماز معاف ہو جائے گی کتنے دن تک یاد رکھیں حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نفاس کا زمانہ چالیس دن ہے اللہ یہ کہ عورت اس سے پہلے پاک ہو جائے یہ حدیث دار قتنی میں حدیث نمبر 863 پہ موجود ہے اس کا خلاصہ کیا ہے اور یہی باتیں نیل الاوتار میں بھی مل جائیں گی جل نمبر ایک صفہ نمبر 357 کھول کر دیکھئے گا بہت ضروری ہے اس لئے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں چالیس دن تک نفاس کی مدت ہے لیکن غلطی یہ کر جاتے ہیں کہ عورتیں چالیس دن تک ہی انتظار کرتی رہتی ہیں کسی عورت کا جو ہے پانچ دن میں یا دس دن میں خون بند ہو گیا اب وہ کیا کرتی ہے چالیس دن تک نہاتی نہیں ہے یا چالیس دن تک وہ سمجھتی ہے میرے لئے نماز معاف ہے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ چالیس دن تک اب میں چھٹی پہ ہوں غلط ہے اس طرح غلط سوچ ہے آپ کی میں اصلاح کروں گا سب سے پہلے میں اصولی بات کرلوں وہ یہ ہے کہ کم سے کم مدت کچھ نہیں ہے کم سے کم مدت کی نفاس کے لئے بچہ پیدا ہونے کے بعد جو ناپا کی کوئی مدت نہیں ہے کم سے کم کوئی متین ہو ایسا نہیں ہے زیادہ سے زیادہ چالیس دن ہے اب مسئلہ سمجھئے کسی عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد خون آیا دو گھنٹہ خون آیا بند ہو گیا اب اس کے لئے اس کے بعد گسل وغیرہ کر کے نماز وغیرہ پڑھنا ضروری ہو جائے گا کوئی کیونکہ کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے اسی طرح کسی کو دس دن بیس دن آیا تیس دن آیا نفاس کے خون اس کے بعد وہ خون جو ہے بند ہو گیا اب اس کے لئے نہا دھو کر اس کے لئے پھر نماز پڑھنا ضروری ہو گیا روزہ وغیرہ ہو تو روزہ وغیرہ رکھے گی کیونکہ جیسے یہ بند ہو جائے اس کے لئے فوراں حکم لگ جائے گا کہ وہ پاک ہو گئی اب اس کے لئے گسل وغیرہ کر کے نہانہ وغیرہ ضروری ہو جائے گا نہانہ ضروری ہو جائے گا اور نماز وغیرہ پڑھنا ضروری ہو جائے گا یہ جو چالیس دن بتایا گیا ہے یہ زیادہ سے زیادہ مدد بتایا گیا ہے وہ کیسے اگر کسی عورت کو چالیس دن ہو گئے اب بھی خون بند نہیں ہو رہا ہے اب بھی جو ہے وہ ناپاکی کی حالت میں ہے چالیس دن ہو گئے بچہ پیدا ہونے کو اب جو ہے وہ گسل وغیرہ کر لے گی اب وہ پاک سمجھی جائے گی اگر چالیس دن سے خون آنے لگتا ہے زیادہ تو چالیس دن تک تو نماز وغیرہ ماف تھے روزہ وغیرہ جو ہے بعد میں رکھنے کی اجازت تھی اب چالیس دن کے جو ہے جب زیادہ ہو گیا تو اب چالیس دن تک جو رخصت تھی اب چالیس دن کے بعد یہ سمجھا جائے گا اب وہ پاک ہو گئی اس کے لئے نہانہ دھونا کر کے نماز وغیرہ شروع کر دینا ضروری ہوگا چالیس دن کی مدد کی یہی متعین جو کرنے کی جو اس کی وجہ ہے جو اس کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ چالیس دن لیکن آج کل اسی کو پکڑ کے بیٹھیں چالیس دن ہوا نہیں ہے میں کیسے کھاؤں گی میں کیسے جو ہے نہ ہوں گی میں کیسے یہ کروں گی کیسے نماز پڑھوں گی چالیس دنیں بھی ہوا نہیں ہے ارے یار چالیس دن کا وہ مطلب ہے ہی نہیں جو تم سمجھ رہے ہو چالیس دن کا صرف اتنا مطلب ہے کہ چالیس دن سے زیادہ جب آدم مدد ہو جائے خونانے کی تب یہ مسئلہ آئے گا چالیس دن تک وہ ناپاک سمجھی جائے گی اس کے بعد وہ پاک سمجھی جائے گی لیکن اگر چالیس دن سے کم میں بند ہو جاتا ہے تیس دن میں بند ہو جاتا ہے وہ چالیس دن تک انتظار کر رہی ہے جو دس دن زیادہ انتظار کر رہی ہے نماز وغیرہ چھوڑ رہی ہے سب گناہ ملے گا اس کو اسی لئے چالیس دن سے پہلے جس دن بند ہو جائے اسی وقت اس کو گسل وغیرہ کر کے نماز وغیرہ شروع کر دینا ضروری ہوگا چالیس دن کو پکڑ کے بیٹھنا چالیس دن چالیس دن رٹا مارنا یہ سب جہالت ہے یہ سب کے سب غلط باتیں ہیں کہاں سے آئی ہیں پتہ نہیں یہ اکثر عورتوں میں پھیلی ہوئی ہیں اسی لئے اس کو میں بتانا ضروری سمجھتا تھا نئے سمجھ پائیں پوچھیں مجھ سے پوچھیں جو ہے کامیٹس وغیرہ میں پوچھیں واتس اپ میں پوچھیں علماء سے رابطہ کریں لیکن منمانی کر کے جو منم میں آئے وہ مسئلہ آپ بنا کر عمل کرنے لگ جائیں ایسا مت کرئیے بہت غلط ہے بھائی بہت غلط ہے اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں میز ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں